ان سے ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ جو آپ نے عقیدہ امامت یا عقیدہ معصومیت کلیم کیا ہے پہلے تو اس کو قرآن پر پیش کریں قرآن کے روح سے تو وہ عقیدہ معصومیت جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے بالعموم جو حلا کے اندر علماء کے بات نہیں کر رہا وہ تو صراحتاً قرآن کے خلاف ہے کیا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر نہیں ہوا انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی جو ان سے بندہ مر گیا تھا ایک قبطی ایک لڑائی کے دوران آپ کہتے ہیں کہ دلیلیہ کا عاملہ لیتین دلیل قرآن سے اختصار کے ساتھ بہت اختصار کے ساتھ سب مسلمین کا اجمع ہے میں آپ سے متعلقہ کرتا ہوں کہ ایک حدیث لاکہ آؤ لیت مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیات اس سے پہلے آگے ہوں ان کے کانٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیوں مجھے تانہ دیا ہے بعض لوگوں نے کہ تم نے آدھی روایت پڑھیا اگر ایک آیت کیا ہے یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے آیت کیا ہے جنہوں نے قرآن لکھا ہے انہوں نے اس کو آیت قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کو منفردن پڑھا ہے ہمیشہ منفردن پڑھا ہے ایک روایت دکھائیں آپ کہ اس کو عزواج والی آیات کے ساتھ پڑھا ہو یا ان کے کانٹیکس میں پڑھا ہو یا یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے ہے وہ تو ہے نہیں تمہارے پاس تیس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ اس آیت کو اسی مقدار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکرر خمسہ تیبہ علیہ وسلم کے لئے پڑھا ہے اور اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کا رسول دور ہوں وہ متاہر و متاہر ہوں رسول عرفی ہوتا ہے رسول شرعی ہوتا ہے رسول ظاہری ہوتا ہے رسول باطن یعنی پلی دی اخلاق میں پلی دی عقیدے میں پلی دی عمل میں پلی دی ہر طرح کا گناہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا قرآن کے میں نے دور کیا ہے اللہ کا قول کی تفضیق تو کرنا ہوگا اگر ہر طرح ان کے عمل میں خطا نہیں ان کے عمل میں گناہ نہیں ان کے فعل میں گناہ نہیں ان کے قول میں گناہ نہیں ان کے قول میں خطا نہیں ان کے قول میں کسی طرح کا اللہ کا غیر مرضی رجز نہیں ہے تو ثابت ہوا ان کی عصمت یعنی یہ جو کہیں وہی کرو امامت کا یہ مطلب ہے یہ تو مسلم میں بھی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام حسن امام حسین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کملی کے داخل کر دیا اور یہ آیت پڑی ہے انہوں نے مطیف سے زیادہ صاحبی نے روایت کی ہے اس کے علاوہ دروازے پہ آ کر آیت کی تلاوت کرتے تھے اچھا بالتواتر یا ثابت ہے قرآن سے دلیل مانگتے ہوں قرآن نے عصمت کی شہادت دی عصمت کا مطلب کیا ہے عصمت کا مطلب یعنی اس میں رجز اللہ نے دور کیا خطا اللہ نے دور کیا یعنی جو یہ کہیں گے وہ صحیح ہے رجز ان کے قول میں ان کے گفتار میں کوئی اللہ کی غیر مزید چیز نہیں ہے یعنی اسمات جو معصوم ہے جو شخص کوئی کبھی خطا نہیں کرتا اور کبھی آپ کو اللہ کے غیر پسندیدہ بات آپ کا حکم نہیں ہے جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یعنی وہ نحایتی قابل جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتمینان قابل وصوق وہ اسی طرح قابل وصوق ہیں تو پتہ یہ چلا تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اہل بیت طاہرین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر متحر معصوم ہیں اور ان کے ہر فعل پہ ان کے ہر فعل کے اقتدا کریں تو آپ نے حق کے اتباع کیا ان کے ہر قول کے اتباع کریں تو ان کا ہر قول صحیح ہے امامت کا مطلب ہی تھی یہ ہے ہم امامت سے مراد کسی چیز کا نہیں لیتا ہے ان میں سے اللہ نے انوائے رجز میں سے ایک جہل کی رجز ہے اللہ نے ان سے دور کیوئی ہے آجا